لادلی بہنہ یوجنا کیول مہجے کی یوجنا نہیں ہے اگر بہن کے کھاتے میں پیسے جائیں گے تو ان پیسوں کو وہ اپنے پریوار کے کلیان میں لگائیں گی بچے کو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ خریدیں گے فل کی ضرورت ہے سبجی کی ضرورت ہے تو فل اور سبجی بھی گریب بہنہ کے گھر آئے گا اور فل سبجی دودھ اگر آتا ہے ایسی آوستک چیزیں جو ضروری ہے پریوار کے پوشن کے لیے تو پوشن کا اس طرح بھی سدھرے گا سواست بھی بہتر ہوگا محلہ آج بھی ہمارے دیس میں ہمارے پردیس میں پریوار کی دھوری ہے اس کے من میں جتنی سمویدنا ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے اور میں تو یہ کہوں کہ ماں کے من میں جتنی سمویدنا بیٹا بیٹیوں کے لیے ہوتی کئی بات پتا کے من میں نہیں ہوتی تو اس کے پاس یہ پیسہ ہوگا تو بچوں کو آگے بڑھانے میں لگائے گی اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ یہ یوجنہ کیول ایک سادھرن یوجنہ نہیں ہے اس سے پریوار سوست بنے گا مجبوط بنے گا سسکت بنے گا اور پریوار سسکت بنے گا تو سماج اور پردیس سسکت بنے گا تو لارلی بہنہ یوجنہ پریوار سسکت بنے گی اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھئے جب ایک ہزار روپیہ ہر مہینے بہن کے کھاتے میں آئے گا تو اس میں تو آدھی آبادی لگ بھگ کبر ہو رہی ہے تو ایک ہزار روپیہ لے کے یہ گاؤں کی دکان پہ بھی جائے گی کوئی فل کھری دیں گی سبجی کھری دیں گی کرانے کا سامان کھری دیں گی تو گرامین ارث بیوستہ میں ایک بڑا بدلہ ہوگا ہاتھ ٹھیلہ والے کی بھی بکری بڑھ جائے گی پھٹ پات پہ جو سامان کوئی پانچ روپے کا کھری دیں گے کوئی دس روپے کا کھری دیں گے کوئی پچاس روپے کا کھری دیں گے تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بیابار کرنے والے لوگ ہیں یہ پیشہ کم تھوڑی ہے سب بیانوں کا ملا لوگ کتنا ہوتا ہے تو یہ پردیس کی ارث بیوستہ میں جائے گا اور اسے سے چھوٹے چھوٹے بیاباریوں کی بکری بڑھے گی تو گرامین ارث بیوستہ یا چھوٹے بیاباریوں کی سیری ارث بیوستہ بھی مجبوط ہوگی تو یہ کیول بہنوں کی زندگی نہیں بدلے گا یہ ہمارے چھوٹے بیوستائیوں کی زندگی بدلنے میں بھی صحائق ہوگا گرامین ارث بیوستہ کو بھی یہ یوج نہ مجبوط کریں گی موسیقی